5 سٹار ریسٹورنٹ والے آپ سے ریسپی کیوں چھپاتے ہیں کیوں اتنی مہنگی وہ سیل کرتے ہیں کچھ باتوں سے اج میں پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے ایپل کے بہت سے ملک شیک پیئے ہوں گے بہت سے ڈرنک پیئے ہوں گے پٹ اس طرح کی تھرڈ ٹائپ کی ریسپی آپ لوگوں نے کبھی نہیں بنائی ہوگی یہاں پہ میں نے ایپل لے لیا اس کو اچھے سے واش کر لیا اور اس کو چھوٹے سے پیسوں میں میں نے کنورٹ کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس پارٹ کو ہم ریموف کر دیں گے یہ بلکل نہیں ہی ہم یوز کریں گے آپ کسی مہنگے یا موڈرن ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تب آپ لوگ کو ایسے ڈرنکس ملتے ہیں عام کیفے بغیرہ پر یہ نہیں ہوتے ہیں دو عدد یہاں پہ میں نے ایپلز یوز کی ہیں جس کو میں نے اچھی سے واش کیا اور اس کے سیرز کو ریموف کر لیا جہاں سے آپ لوگ کا ایپل خراب ہوگا وہاں سے آپ لوگوں نے ریموف کر دینا ہے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی ریسپی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے خوبصورت سا پین لیے لیا ہے ایک کپ میں نے اس میں پانی کا ڈال دیا ہے جو ہم لوگوں نے سیپ کٹ کی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی سے بائل دلوا لیں گے چار سے پانچ منٹ اس کو ہم اچھی سے کک کر لیں گے کنڈیشن آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو بائل دلوا نا ہے ایسا اس لئے کرنا ہے تاکہ اس میں تھرڈ ٹائپ کا ٹیسٹ جنریٹ ہو جائے یہاں پہ آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے ایپل کو آپ لوگوں نے بلکل بھی ہلوہ ٹائپ نہیں بنا لنا تھوڑے کھڑے کھڑے ایپلز رکھنے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں اب ہم خوبصورت سا بلینڈر جگ لیں گے جن میں ہم ان ایپلوں کو ڈال دیں گے میری ماں و میری بہنوں ایکسپینسیو ریسٹورنٹ والے اس کی فلیورنگ پہ کیسے کام کرتے ہیں میں وہ راز والی باتیں آپ تک شیئر کرنے جا رہا ہوں دو چمچ چینی کے ڈال دیں ایک چھٹکی کالی مرس ڈال دیا ہے کالا نمک ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گا اس کے بعد وہ ہی والا پانی جس میں ہم لوگوں نے ایپل کو پکایا تھا ہاف کپ کے قریب وہ چلے جائے گا اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے اس کا سمودھ سا پلپ ریڈی کرنا ہے یہاں پہ سٹینرٹ لے لیا ہے جو ہم لوگوں نے پلپ ریڈی کیا ہے اس کو ہم چھان لیں گے بہت سمودھ ٹیکچر ہے جب آپ لوگ اس کو یوز کریں گے آپ لوگ کو مزا آ جائے گا اب یہ والا پارٹ ہم اس کا نہیں یوز کریں گے اس کو سائٹ پہ ریموف کر دیں گے یہاں پہ ایک سکویش ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو گلاسوں میں پور کرتے ہیں یہاں پہ خوبصورت سے وائن گلاسیز لے لیں اب ہم اس کے اندر ایپل کا پلپ جو ہم لوگوں نے بنایا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے وہ پور کریں گے اس کے بعد خوبصاری آئس ڈالیں گے اس کے بعد جو ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے سوڈا اب چاہیں تو پانی بھی ڈال سکتی ہیں پر میں آپ کو پریفر کروں گا آپ سوڈا ہی ڈالیں اب میں سوڈا پور کر رہا ہوں گلاسیز میں مجھے پتہ ہے آپ کو آج کی رسپی بہت اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے فٹ سے سبسکرائب کر دیں جڑ سے کمنٹ کر دیں مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ سے ملنے والا یہ ڈرنک آپ لوگ اگر گھر پر بنا کے بچوں کو دیں گے تو بچے اس کے فین ہو جائیں گے اس کو پینے کے بعد آپ بھی کہیں گے انبلیویبل کیونکہ اتنا مزیدار ہوگا اور آپ کو بالکل بھی یقینی ہوگا یہ رسپی ہم لوگوں نے ایپل کے سیاد تیار کی ہے ضرور بنایے گا اللہ حافظ